ایک اور موقف ہے جس پر بعض لوگوں نے شیخ رحمہ اللہ پر حرف گری کی کوشش کی وہ میں ضروری نہیں سمجھتا لیکن اشارتاً شیخ رحمہ اللہ کا موقف واضح کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے یزید کا مسئلہ شیخ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مقالات کی پہلی جلد میں بہت پہلے وعدے کر دیا کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ ہے کہ اس پر سقوط اختیار کیا جائے اس پر سقوط اختیار کیا جائے نہ یزید کو برا بلا کہا جائے اور نہ اس کے قصیدے پڑے جائیں اور یہی طریقہ محدیسین کے ہاں رائی تھا اور اگر کسی نے کلام کیا تو وہ بھی آپ کے سامنے ہیں امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ کا کلام بھی ہے امام زہبی کا کلام بھی ہے شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی باتیں بھی آپ کے سامنے ہیں اور اگر ان محدیسین نے کلام کیا اور اسی محدیسانہ اس علوم کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ نے بھی بعض روایات کی بنیاد پر کلام کیا اس کی ذات پر کلام نہیں کیا ان روایات کی بنیاد پر کلام کیا تو شیخ زبیر علیہ رحمہ اللہ پر حرف گیری ان لوگوں کو یہ زیب نہیں دیتا تھا کہ اس بنیاد پر شیخ رحمہ اللہ پر حرف گیری کرتے تو برہ بازی کرتے اور تعان و تشنی کرتے بلکہ شیخ رحمہ اللہ کے اس موقف کو عام کرتے جو مقالات میں لکھا ہوا ہے کہ یزید کے سلسلے میں سقوط اختیار کیا جائے نہ اس کی تعریف نہ اس کے بارے میں برا بلا اور شیخ رحمہ اللہ اس سلسلے میں قطعا متشدد نہیں تھے سخت نہیں تھے یعنی جیسا بعض لوگ جزید رحمہ اللہ کہنے سے بڑک اٹھتے ہیں شیخ رحمہ اللہ ایسے نہیں تھے وہ خود بھی رحمہ اللہ کہنے کے قائل تھے اور اگر کوئی ان کے سامنے کہتا تھا تو اس کو بھی کبھی انہوں نے ٹوکا اور روکا نہیں تھا صرف محدثانہ اس علوم کے مطابق شیخ صاحب کا کلام تھا اس کے علاوہ شیخ رحمہ اللہ نے کوئی اس کی ذات کو نشانہ نہیں بنایا بلکہ شیخ رحمہ اللہ وہ ہستی ہیں اس اعتبار سے جنہوں نے بہت زیادہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا دفاع کیا ہے کیونکہ بعض لوگ جزید پر کلام کرنے کو ڈائریکٹ سیدنا امیر معابی رضی اللہ تعالی عنہ پر لے آتے ہیں اور اس میں کوئی تمیز کوئی تفریق نہیں کرتے حالانکہ شیخ رحمہ اللہ نے اپنے رسالوں میں جو الحدیث میں بارہ دفعہ چھپے ہیں سیدنا امیر معابی رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت زیادہ دفاع کیا اور سیدنا امیر معابی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناخب نکل کیے اور آپ کی نظر سانی اور آپ کی تصحیح و تنقیق کے بعد جو کتاب شایع ہوئی آفی شیر محمد حفظہ اللہ کی فضائل صحابہ اس میں بھی شیخ رحمہ اللہ نے بہت زیادہ اضافہ کیا سیدنا امیر معابی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل سے متعلق اسی طرح